مہارات جی سے اس مندر کی اور اس اسطان کی مہیمہ کے بارے میں جانیں گے میں اپنے آدھڑی مہارات جی سے نگرہ کروں گا کہ یہاں پہ اس اسطان پہ تھوڑا سا پرکاش چاہ لیں یہ اسطان وہ اسطان ہے جن کی رام شریف مانس آج 156 دیسوں میں گائی جا رہی ہے وہ سامی دوسریزا جی بھگوان رام کی خوج میں پورے بھارت گھومتے رہے لیکن بھگوان کا کہیں درسن نہیں ہوا تو بنارس میں لاشٹ پہنچے لاشٹ میں اور وہاں پر حنوان جی کا درسن ہوا تو حنوان جی نے کہا کہ بابا آپ کو درسن تو ہو جائے گا لیکن آپ کو چترگوڑ جانا پڑے گا کیونکہ چترگوڑ میں بھگوان کا 24 گھنٹے بھاس ہے اور اس کلکال میں اسی جگہ ان کا بھاس اس لیے آپ چترگوڑ جائیے آپ کو درسن ہوئی ہوگا تب یہ وہی پاون پھٹیا کا آپ درسن کر رہے ہیں جہاں دوسریزا جی ایک چھوٹی سی گفہ بنا کر اور اکھنڈ جوڑ کا جو آپ درسن کر رہے ہیں اس چار سو ستر سال سے اکھنڈ جوڑ چل رہی ہے اسی اکھنڈ جوڑ کو جلا کر تلسی راجی نے اکیس سال تک یہاں پر رام نامتہ جان لیا تھا ایک دن تلسی راجی مہاد چندن گس رہے تھے اس دن مابسہ کا دن تا ہجاروں سنتوں کی بھیڑ تھی انہی سنتوں کی بھیڑ میں بھگوان آئے چندن لگانے کی نہیں مانگنے لگے لیکن تلسی آجی پہچان نہیں پائے تب اس سمیں ہنمان جی مہاد نے توتے کے روح میں دوحہ بھولا ہے اس لئے ہنمان جی کا کلیوگ میں ایک ہی اوتار ہے توتے کے روح میں جو دوحہ پورا بھارت بھی سکاتا ہے کہ چترکوٹ کے گھاٹ پر ہی سنتن کی بھیڑ سو سیدار چندن کی سنچلک دیتا اور جیسے ہی تلسی دار جی نے دوحہ کو سنا فرانت نیتر پھلگر بھگوان کا پرم پرم درسن اب ایک کلیوگ میں سمتھ سولہ سو ساتھ میں درسن ہوا آج بھی ان کی کھڑاؤں یہاں پہ بھی راجوان ہیں آج بھی یہاں پر کچھ آگروں سے بھگوان کا پھرم لگتا ہے سب کو پرساد ملتا ہے یہ بہت چترکوٹ کا سب سے موپ اور سدستان ہے آج یہ ستان نہ ہوتا وہ سامیتوں سے آج ہی رامائڈ نہ لکھتے تو نہ کچھ چترکوٹ جانتا نہ ہوتا جانتا انہی کی رامائڈ نے سنسا پہ ہوتایا ہے چترکوٹ کے تیر تیر پہ بھائی سنتن کی بھیر رام میرے آ جاؤ سلسیدات دی گن تیرے گائیں آکے بندھاؤ دیر رام میرے آ جاؤ چترکوٹ کے تیر تیر پہ بھائی سنتن کی بھیر رام میرے آ جاؤ سلسیدات دی گن تیرے گائیں آکے پھگاؤ دیر رام میرے آ جاؤ آکے پھگاؤ دیر چندن گسا ہے چندن گسا ہے چندن گسا ہے جب بھٹنا تیک کر کے بھگوان نے کہا پکان بھاگو یہاں رام بیٹھے یہاں ماتا جانتی بھائی بھگوان یہ ماتا جانتی کا بیٹھا ہے پیچھے لکھن فلا اوپر منگل لیکن اب آپ دھیان سے دیکھیں موسیقی موسیقی پولکھن سیا کو پربو بھولی لے جانا بھولی لے جانا موسیقی پولکھن سیا کو پربو بھولی لے جانا بھولی لے جانا سنگ لاؤ ہنویر ویر جی بھکت بڑے ہے ادھیر رام میرے آ جاؤ چٹر کھوٹ کے تیر تیر پہ بھائی سان تن کی دیر رام میرے آ جاؤ موسیقی پول SI DAS چین کھن تیر گائے آنکھ بدا ہو دیر رام میرے آ جاؤ موسیقی گنگا نہاؤ ہو آگے من داکنی گنگا میں نہاؤ گنگا میں نہاؤ پاون پاون نیر نیر میں شیطل کرو شریر رام میرے آ جاؤ چترکوٹ کے پیر 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 پہ بھائی سنتن کی بھیر رام میرے آ جاؤ کل ستاک کی گھر تیرے جائے آکے بتاؤ جی رام میرے آ جاؤ موسیقی 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 چون چون لائے ہو میٹھے میٹھے کند مول چون چون لائے چون چون لائے اور بنائی کھیر کھیر جی بھوگ لگاؤ رگویر رام میرے آ جاؤ چت کھوٹ کے پیر تیر پہ بھائی سنتن کی بھیر رام میرے آ جاؤ بھلکی تاک کی گھڑ پیر جائے آنکے پساؤ جی رام میرے آ جاؤ ہو تک تک راہے تھک گئی اکھیا تھک گئی اکھیا ہو تک تک راہے تھک گئی اکھیا تھک گئی اکھیا آنکے مچاؤ پیر پیر جی بھگڑی بناو تک دیر رام میرے آ جاؤ چت کھوٹ کے پیر تیر پہ بھائی سنتن کی بھیر رام میرے آ جاؤ چھوٹ کے پیر تیر پہ بھائی سنتن کی بھیر دیر پہ بھائی اکھیا تھک چھوٹ داک جنتن کی بھیر رام میرے آ جاؤ کھلوالی میں گئی ہے مندر میں گئی ہے اس سمیں پربو سری رام سے ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے کیا منموحک درش ہے آئیے اس بھجن کے مادھیم سے سنتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی